بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ لوگوں نے پڑھا ہے کہ جی مرکبی مفید جس کو ہم جملہ کہہ دیتے ہیں کلام کہہ دیتے ہیں اس کے پھر آگے آپ لوگوں نے تقسیم پڑھ لی کہ جی اس کی ایک قسم جو ہے وہ خبری ہے اس کو جملہ خبریہ کہہ دیتے ہیں دوسرے کو جملہ انشائیہ کہہ دیتے ہیں جملہ خبریہ کی وضاحت پھر جملہ خبریہ کی قسمیں آپ لوگوں نے پڑھ لی ہیں اب ایک ضروری بات اور اہم بات جو آپ فائدہ کے عنوان سے اس کو محفوظ کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ کوئی بھی کلام ہو یا جملہ ہو بنیادی طور پر اس میں دو چیزوں کا پایا جانا ضروری ہے ہر جملہ یا ہر کلام میں بنیادی طور پر دو چیزوں کا پایا جانا ضروری ہے ایک کو مسند الیہ کہتے ہیں دوسرے کو مسند کہتے ہیں بنیادی طور پر کلام میں یا جملہ میں دو چیزوں کا پایا جانا ضروری ہے اگر ان میں سے ایک ہو دوسرے چیز نہ ہو تو وہ کلام ہے ہی نہیں وہ جملہ پر بن ہی نہیں سکتا اتنا اہم ہے وہ ایک کو کیا بولتے ہیں مسند الیہ کہتے ہیں اور دوسرے کو مسند کہتے ہیں اس کے تعریف پہلے لفظ لے لو بعد میں ہم اس کو سمجھ لیتے ہیں مسند الیہ مسند الیہ کی تعریف تو عنوان کیا ہوا فائدہ کو عنوان ہے کہ فائدہ بنیادی طور پر کلام یا جملہ میں دو باتوں کا پایا جانا ضروری ہے مسند الیہ اور مسند مسند الیہ کی تعریف مسند الیہ وہ اسم ہے مسند الیہ جس کی طرف یہ اچھی طرح ذہن نشین کر لو مسند الیہ وہ اسم ہے جس کی طرف کسی اسم یا فیل کی نسبت ہو مسند الیہ وہ اسم ہے جس کی طرف کسی اسم یا فیل کی نسبت ہو یعنی ایسا اسم جس کے بارہ میں کسی اسم یا فیل کے ساتھ کوئی بات بتائی جائے شروع سے پڑھ لو کہ مسند الیہ ہاں جی وہ اسم ہے جس کی طرف کسی اسم یا فیل کی نسبت ہو لفظ تو یہ ہے اب اس کی تھوڑی سی اور وظاہر یعنی ایسا اسم جس کے بارہ میں کسی اسم یا فیل کے ساتھ کوئی بات ہو بتائی جائے جس کے بارے میں کسی اسم یا فیل کے ساتھ کوئی بات ہو بتائی جائے یہ بات ہو گئی دوبارہ سن لو مسند الیہ وہ اسم ہے جس کی طرف کسی اسم یا فیل کی نسبت ہو یعنی ایسا اسم جس کے بارے میں کسی اسم یا فیل کے ساتھ کوئی بات ہو بتائی جائیں مسند کی تعریف اس کی وظاہر میں نے کہا میں آپ کو دوں گا پہلے لفظ ذرا دیکھ لو اس کا فرق آپ کو سمجھ میں آجائے مسند کی تعریف مسند وہ اسم یا فیل ہے مسند ہو وہ اسم یا فیل ہے جس کی کسی اسم کی طرف نسبت ہو مسند وہ اسم یا فیل ہے جس کی کسی اسم کی طرف نسبت ہو یعنی ایسا اسم یا فیل یعنی ایسا اسم یا فیل جس کے ساتھ کسی اسم کے بارے میں کوئی بات بتائی جائے یعنی ایسا اسم یا فیل جس کے ساتھ کسی اسم کے بارے میں کوئی بات بتائی جائے لفظ لفظ یاد ہو جائیں گے دوبارہ سنو مسند علیہ کی تعریف مسند علیہ وہ اسم ہے جس کی طرف کسی اسم یا فیل کی نسبت ہو یعنی وہ ایسا اسم ہے کہ اس کے بارے میں کسی اسم یا فیل کے ساتھ کوئی بات ہو بتائی جائے مسند کی تعریف مسند وہ اسم یا فیل ہے جس کی کسی اسم کی طرف نسبت ہو کیا مطلب تھوڑی اور وضاحت یعنی ایسا اسم یا فیل جس کے ساتھ کسی اسم کے بارے میں کچھ بتایا جا رہا ہو یہ بات سمجھ آگئی اب مثال بھی لے لو جیسے زید قائم تین مثالیں دوں گا جیسے زید قائم زید یقوم اور قام زید جملہ اسمیہ کی دو شکل ہے نا جملہ اسمیہ ایک وہ جس کا دوسرا اسم ہو اور دوسرا جس کا دوسرا جزو فیل ہو اس کی دو شکلیں بنائی تھی اور ایک کونسا ہے جملہ فیلیہ جس کا پہلا جزو فیل اور دوسرا جزو اسم ہے فائل ہے اس کا تو تین مثالیں دے رہا ہوں پہلی مثال زید قائم دوسری مثال زید یقوم تیسری مثال قام زید ان تین مثالوں میں زید کے بارے میں قائم یقوم اور قام کے ساتھ یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ کھڑا ہے زید کے بارے میں کھڑا ہونا بتایا جا رہا ہے زید کے بارے میں کھڑا ہونا بتایا جا رہا ہے کس سے قائم سے یقوم سے اور قامہ سے تو زید کے بارے میں بات بتائی جا رہی ہے اور یہ جو تینوں دوسرے جزہ ہیں قائمون یقومون اور قامہ یہ ایسا اسم اور فعل ہے جو کھڑا ہونا بتا رہے ہیں زید کے بارے میں جو کھڑا ہونا بتا رہے ہیں کس کے بارے میں زید کے بارے میں تو ان مثالوں میں زید یہ مسنن علیہ ہے اس کے بارے میں بات بتائی جا رہی ہے اور قائمون یقومون اور قامہ یہ تینوں کیا ہو جائیں گے مسند ہو جائیں گے اب اس کو آسان لفظوں میں سمجھو وہ یہ ہے کہ جب بھی ہم کوئی کلام کرتے ہیں کوئی جملہ بولتے ہیں جب بھی آپ مطلب میں بول رہا ہوں آپ بولتے ہیں تو ظاہر ہے وہ جملہ ہوگا یا خبریہ ہوگا یا انشائیہ ہوگا خبریہ میں سے یا اسمیہ ہوگا یا فعلیہ ہوگا جیسے عروی کے اندر یہ چیزیں ہماری اردو میں بھی یہی چیزیں تو جب بھی ہم کوئی بات بولتے ہیں کوئی جملہ بولتے ہیں کوئی کلام بولتے ہیں اس میں ہم کسی کے بارے میں کچھ بتا رہے ہوتے ہیں جیسے آپ کہتے ہیں کہ یہ بڑا اچھا طالب علم ہے طاہرہ طالب جیدن بڑا اچھا طالب علم ہے تو یہ ایک جملہ ہمارے سامنے آیا اس جملہ میں آپ نے کیا بات کی ہے زید کے بارے میں بتایا کہ وہ اچھا ہے زید کے بارے میں بتایا کہ وہ اچھا ہے اس سے اگلا جملہ وہ صبح صبح اٹھتا ہے یہ صاحب کیا کرتے ہیں نماز کے بڑے پکے ہیں اس وجہ سے صبح صبح اٹھتے ہیں تو یہ ایک اور بات ہم نے زید کے بارے میں کی کونسی بات کی میں صبح اٹھتا ہوں ناشتہ کرتا ہوں چائے پیتا ہوں تیاری کر کے مدرسے آ جاتا ہوں یہ صبح کا اٹھنا ناشتہ کرنا تیاری کرنا مدرسے آنا یہ ایک بات ہے کس کے بارے میں کہی جا رہی ہے اپنی ذات کے بارے میں میں اپنے بارے میں کہہ رہا ہوں آپ سارے بہت اچھے طالب علم ہیں سنتے بھی ہیں سمجھتے بھی ہیں لکھتے بھی ہیں یاد بھی کرتے ہیں اور امتحان میں بھی غلطی سے پاس ہو جاتے ہیں کبھی کبھارہ سے ہو جاتا ہے کہ امتحان میں کیا ہو جاتے ہو تو یہ آپ کا اچھا ہونا لکھنا سننا سمجھنا امتحان میں پاس ہونا فیل ہونا یہ بتایا جا رہا ہے ایسے ہی ہے کس کے بارے میں سامنے والے لوگوں کے بارے میں تو جتنے بھی ہم باتیں کرتے ہیں جتنے بھی ہم کلام بولتے ہیں جتنے بھی ہم جملے بولتے ہیں اس میں ہم کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں کسی کے بارہ میں اس میں ہم کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں کسی کے بارہ میں تو جس کے بارے میں بات ہوتی ہے جس کے بارے میں بات ہوتی ہے اس کو بولتے ہیں مسند ایلے اس کو کیا بولتے ہیں مسند ایلے اور جو بات ہو رہی ہوتی ہے جو بتایا جا رہا ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں مسند اس کو بولتے ہیں مسند جیسے تاہر لکھتا ہے تاہرو لکھتا ہے اب تاہر کے بارے میں کیا بتایا جا رہا ہے لکھنے کا تو جو لکھنے کا بتایا جا رہا ہے یہ چیز کیا ہے یہ مسند ہے کس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے تاہر کے بارے میں تاہر کیا ہو جائے گا مسند ہی لے سمجھ آ رہی ہے اب دیکھو دو جملے بول رہا ہوں تاہر اچھا ہے تاہر ہو اچھا ہے تو تاہر اسم ہے کہ فعل ہے اور اچھا ہونا یہ بھی اسم ہے اچھا ہونا یہ بھی اسم ہے تو اسم یعنی اچھا ہونا اس کے بارے میں اس کے ساتھ بتایا گیا نا اچھا ہونا یہ بتایا جا رہا ہے اور اچھا ہونا کیا ہے اسم ہے آپ کہتے ہیں تاہر لکھتا ہے تو یہ جو لکھتا ہے یہ کیا ہے یہ فعل ہے فعل کے ساتھ اس کے بارے میں کچھوں بتایا جا رہا ہے جس کے بارے میں بات ہوگی وہ ہمیشہ اسم ہے جس کے بارے میں بات ہوتی ہے وہ ہمیشہ کیا ہوتا ہے اسم اور جس چیز کے ساتھ ہم اس پر کوئی بات فٹ کرتے ہیں اس کے بارے میں اس کے بارے میں کچھ بتاتے ہیں وہ اسم بھی ہو سکتا ہے جیسے اب کہتے ہیں زید اچھا ہے زید لکھتا ہے اس میں فعل ہے تو اب تعریف سنو مسند ایلے وہ اسم ہے جس کی طرف کسی اسم یا فعل کی نسبت ہو یہ جو ہم کسی کے بارے میں بتا رہے ہیں نا یہ نسبت ہے طاہر کے بارے میں ہم نے بتا دیا اچھے ہونے کا لکھنے کا سمجھدار ہونے کا اقلمن ہونے کا ہوشیار کہنے ہونے کا کلاس میں فرسٹ آنے کا تو یہ جتنا بھی ہم بتا رہے ہیں یہ کیا ہے بولو یہ اس کی طرف ہم ان باتوں کی نسبت کر رہے ہیں طاہر کی طرف ہم نے نسبت کر لی اچھے ہونے کی وہ اب لوگ کہتے ہیں جی نسبت تے ہو گئی ہے شاری ہو گئی ہے آپ بڑے خوشی سے کہتے ہیں نہیں استاج شاری تو نہیں ہوئی لیکن نسبت تے ہو گئی ہے نسبت ہو مللب ابھی میں بھی فارغ تھا وہ بھی فارغ تھی اب اس کو میرے ساتھ جوڑ لیا اب اس کو میرے ساتھ ہو جوڑ لیا اس کو اٹھا کر میرے سر کے اوپر کیا کر لیا ہے تو یہ ہم نے یہ باتیں ان کے بارے میں کہہ کر ان باتوں کی نسبت کر دی ان کی طرف ایسے یہ تو جب ہم کسی کے بارے میں کوئی چیز بتاتے ہیں تو اس کا مطلب ہم نے ان باتوں کی نسبت کر دی کس کی طرف ہو اس بندے کی طرف نسبت کا مطلب سمجھ میں آ گیا کسی کے بارے میں کچھ کہنا کسی کے بارے میں کچھ کہنا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے ان باتوں کی نسبت کر لی اس کی طرف تو اب مسنر علیہ کی تعریف کرو مسنر علیہ وہ اسم ہے جس کی طرف کسی اسم یا فعل کی نسبت ہو جیسے اس کی مثال آپ لوگوں نے پڑھ لی زید قائم زید کا معنی زید قائم کا معنی کھڑا ہونے والا ہے زید کا کھڑا ہونے والا ہے وہ سمجھ آ رہی ہے توجہ ہے نا تو زید ہو کھڑا ہونے والا ہے اب زید کھڑا ہونے والا ہے ہم نے اس کھڑے ہونے کی نسبت کر لی کس کی طرف ہو زید کے بارے میں ہم نے بتا دیا کہ وہ کھڑا ہونے والا ہے زید کے بارے میں یہ بات بتائی گی نا تو بتانے کا کیا مطلب ہوا ہم نے کھڑے ہونے کی نسبت کر لی کس کی طرف وہ زید کی طرف ٹھیک ہے تو جو ہم بتاتے ہیں وہ بتانا کبھی اسم سے ہوتا ہے کبھی فعل سے جیسے زید قائم میں قائم اسم ہے کھڑا ہونا جس معنی پر دلالت جس لفظ سے ہو رہے ہیں وہ قائم ان ہے اور قائم ان کیا ہے اسم ہے آپ کہتے ہیں یہی مثال زید یقوم اس کا معنی بھی یہ زید کھڑا ہوتا ہے زید کھڑا تو ہم نے زید کے بارے میں بتایا کہ وہ کھڑا ہوتا ہے زید کے بارے میں بتا دیا کہ وہ کھڑا ہوتا ہے تو اس یقوم کی ہم نے کیا کر لی نسبت کر لی بات سمجھ آگئی اب تعریف کرو مسند علیہ وہ اسم ہے جس کی طرف کسی اسم یا فعل کی نسبت ہو تعریف کے اب سمجھ آگئی اب اس کی مزید وظاہر کیا پڑھ لی تھی یعنی ایسا اسم جس کے بارے میں کسی اسم یا فعل کے ساتھ کوئی بات بتائی جائے جیسے آپ لوگوں نے اس کی مثالیں کیا پڑھ لی زید قائم زید یقوم قام زید ان مثالوں میں آپ نے زید کے بارے میں بتا دیا کہ وہ قائم ہے زید کے بارے میں بتا دیا کہ وہ یقوم ہے زید کے بارے میں بتا دیا کہ وہ کیا ہے وہ قامہ ہے ٹھیک ہے تو یہ ان تینوں باتوں کی ہم نے کیا کر لی نسبت کر لی زید کی طرف زید کے بارے میں ہم نے قائم کے ذریعے سے کچھ بتایا یقوموں کے ساتھ کچھ بتایا اور قامہ کے ساتھ کچھ بتایا تو بتاؤ مسند ایلے کی تعریف کیا ہوئی مسند ایلے وہ اسم ہے جس کی طرف کسی اسم یا فعل کی نسبت ہو یعنی ایسا اسم جس کے بارہ میں کسی اسم یا فعل کے ساتھ کوئی بات بتائی جائے مسند کی تعریف اب تو مسند کی بھی سمجھ آگئی کہ مسند وہ اسم یا فعل ہے وہ اسم یا فعل ہے جس کی کسی اسم کی طرف نسبت ہو اس کی طرف نہیں ہے بلکہ اس کی ہم نسبت کریں گے کس کی نسبت کریں گے اس کی نسبت کریں گے کسی اور اسم کی طرف ٹھیک ہو جائے گا مطلب کیا ہو جائے گا خلاصہ آسان لفظوں میں یعنی ایسا اسم یا فعل جس کے ساتھ کسی اسم کے بارہ میں کچھ بتایا جائے اسم کے ساتھ کسی کے بارہ میں کچھ بتایا جیسے قائم کے ساتھ ہم نے بتا دیا فعل کے ساتھ کسی کے بارہ میں کچھ بتایا جیسے ہم نے یقوم اور قامہ کے ساتھ زید کے بارے میں بتایا تو یہ ان تینوں مثالوں میں قائم یقوم اور قامہ یہ کیا ہو جائیں گے یہ مسند ہو جائیں گے اس لئے کہ ان کے ساتھ ہم زید کے بارے میں بتا رہے ہیں بلکل آسان سے صورت بن گئی کہ نہیں ہاں جی تو کیا داری